موسیقی مکتی از اچھے سے دھوکس یا sur یہ سابس زیرہ جائے گا اس میں اور یہ املی کا اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اس کا جو ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس مکسچر کو تھوڑا سا پتلہ کر لیا ہے بس بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہے بس اس سیج میں اس کو صرف ایسے ہی رکھنا ہے اب اس کے بعد میں یہ جو پتے ہیں یہ میں اس پہ ایڈ کروں گی یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ یہ جو اس کی نسے ہیں بڑی بڑی یہ میں نے اس کو یہاں سے کاٹ لیا ہے اور اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا دیکھئے اس کو اس طرح سے رکھیں گے یہ دیکھئے اس کے اندر یہ جو بڑی سی نس ہے اس کو نکال دیں گے تھوڑا سا اب میں یہاں اس کو یہ ہاتھ سے لگا رہی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے لگا کے اب میں اس کے اوپر اس کو اس طرح سے رکھ دیتی ہوں اس کو میں اسے اس کے اوپر کر کے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح میں نے یہ بنا کر ایک مکمل کر لیا ہے اسی طرح میں اور بھی دوسرے بنا لیتی ہوں دیکھئے یہاں میں نے پانی جو ہے وہ بوائل کرنے رکھ دیا تھا اس کے اوپر سٹینڈ رکھا ہے اس سٹینڈ کے اوپر یہ میں نے آٹا چھانی کی جو چھلنی ہوتی ہے وہ رکھ دیئے اب میں یہ جو ہے اس کو اس کے اوپر رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ بھاپ میں ڈل جائیں یہ دیکھئے اس کو اس طرح سے رکھ دیتی ہوں اور پانی میں ڈپ نہیں ہوں گے یہ صرف بھاپ میں ہی پکیں گے اس طرح سے اس کو رکھ کر تھوڑی سی دیڑ جو ہے رکھنے کے بعد میں اس کا ڈھکنا جو ہے یہ اس پہ کر دیتی ہوں اور اس کو میں نے اس کو ایسے اولٹ پلٹ کر دیا ہے تاکہ اس میں اچھی سا بھاپ لگ جائے اور اس کا بیسن جو ہے وہ پک جائے گا ہم ہو رہے بہت جب اس کا بیسن تھوڑا سا پککا ہو جائے گا تو پھر اس کو میں اتار لوں گی اور دوسرے والے رکھ دوں گی تاکہ وہ چاروں جو ہے سائی سے پک جائے یہ تھنڈے ہو گیا ہے میں نے ان کو نکال لیا ہے اب اس طرح سے سارے پیسیز کر لیں گے ہم یہ دیکھئے اسی طرح اس کے بھی یہ دیکھیں یہ اندر سے سارا بیسن جو تھا وہ بھاپ میں سب پک گیا یہ دیکھیں بلکل بھی یہ بلکل بھی کچھا نہیں ہے اس کے پیسیز کر لیں گے اس طرح سے اب اس پیسیز کرنے کے بعد اس کو جو ہے فرائی پین میں ڈال کر اس کو تل کے پھر اس کا سالن بنا کے آپ کو دکھاؤں گی جو ہے وہ آئل لیا ہے تو میں نے سرسو کو آئل دو چمچے کے قریب لیا ہے تو میں نے وہ شامل کیا ہے اب اس کو اچھے سے پکا لیا ہے پکانے کے بعد یہ جو میں میں نے اربی کے پتوں کی یہ جو پیسیز کرے تھے یہ دیکھئے یہ میں اس میں اس کو شیلو فرائی کروں گی دیکھئے یہ اس طرح سے ایک ایک کر کے یہ پیسیز جو ہیں یہ سارے شیلو فرائی کر لوں گی کرنے کے بعد اس کو نکال کے پھر اس کا سالن بناتے ہیں پھر آپ سے آگے کی ریسپی جو یہ شیئر کریں گے ابھی تو یہ دیکھئے اس کو اس طرح سے یہ میں نے اس کو بنایا تھا بنانے کے بعد میں نے یہ جو اربی کے پتھے تھے اس میں میں نے بیسنز ہیرا اور پیسی ہوئی میرز نمک یہ سب شامل کر کے اس کو بھاپ کے اندر جو ہے پانی کی اسٹیم سے میں نے اس کو اسٹیم دے دیا تھا اس کے بعد یہ اس طرح سے بن گئے تھے اب میں اس کے اندر اس کو شیلو فرائی کر رہی ہوں یہاں میں نے سرسو کا آئلی استعمال کیا ہے یہ دیکھیں یہ بڑی ریسپی جو ہوتی ہے یہ بہت مزے کی ہوتی ہے ضرور پسند آئے گی آپ میری یہ والی ریسپی ضرور شیئر کیجئے گا مجھ سے کہ کس طرح سے پسند آئے آپ کو کمنٹس کے ذریعے اب یہ شیلو فرائی ہوتے ہیں تو پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آگے کی ریسپی یہ دیکھئے یہ ہمارے جو ہیں یہ کتنے اچھے سے یہ اربی کے پتے جو ہیں یہ میں اس میں سے شیلو فرائی کر لیے تھے میں نے میڈیم بلکل لو فلیم پہ میں نے اس کو شیلو فرائی کیا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہمارے اگر تیز آنچ پہ کریں گے تو یہ اندر سے بیسن جو ہے اس کا وہ نہیں پک پائے گا اور یہ کچھے رہ جائیں گے تو ویسے تو یہ کچھے نہیں ہیں اندر سے بوائل ہوئے میں ہیں لیکن اب یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے سٹیم روز سا دے دیں گے پھر اس کا جو ہے سالن بنائیں گے کافی ٹیسٹی اور مزے کا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے جو ہیں یہ دیشن کے بند کر یہ ہمارے اربی کے پتوں کا جو میں بنایا ہے اس کو یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں اس کے لئے مجھے اجزہ چاہیے میں نے دو سے تین عدد جو ہے یہ پیاز لے لی ہے پیاز کو یہ میں مکسی میں ڈال رہی ہوں اور یہاں میں ایک عدد ٹیماٹر ہے اس کو جو ہے کاٹ کے اس کو پیس لوں گی یہ دیکھئے اس کو میں پیس کے اس کی پیوری بنا لوں گی یہاں میں اوائل میں میتھی دانا جو ہے وہ شامل کروں گی لیسن ادرا کا پیسٹ ہاف چمچہ جو ہے یہ پیسیوئی میرچ پیسا ہوا دھنیا ہاف ٹیبل اسپون ہاف ٹیبل اسپون ہاف ٹیبل اسپون جو ہے یہ میں نے حلدی لیے اور ہزبے ذائقہ نمک لیا ہے اور جب یہ میں سارا مسالہ بھون لوں گی تو بھوننے کے بعد اس میں یہ کیری شامل کروں گی دیکھئے یہ ہمارا آئل جو ہے اچھے سے گرم ہو گیا ہے یہاں میں یہ میتھی دانا شامل کر رہی ہوں دانا ایڈ کیا تھا ہمیں یہاں تھوڑا سا لیسن ادرا کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اس کے بعد یہ میں نے پیاز اور اس کی جو پیوری بنائی تھی یہ پیاز اور یہ میں نے پیوری بنائی تھی یہ شامل کر رہی ہوں اور جتنے سپائس تھے یہ سارے شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے دیکھئے یہاں میں نے سارے مسالے جو ہیں اس پائسیز اس کے اندر شامل کر دیا ہیں اور شامل کرنے کے بعد ہم میں اس کو مسالے کو اچھے سے بھون کے پھر آپ سے آگے کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں دیکھئے یہاں اسٹیج پہ یہ ہمارا مسالہ کتنا اچھا سا بھون کر تیار ہو رہا ہے اس کا آئل جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو رہا ہے یہ آئل جو ہے اس کا اوپر آنے لگے گا تو اس سمجھ لیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھا سے بھون کر تیار ہو گیا ہے اس اسٹیج پہ میں یہاں یہ کیری شامل کروں گی آپ کھٹائی بھی ایملی بھی شامل کر سکتے ہیں چوائس پر ہے آپ کو جو بیٹر سوٹ کرتا ہے تو آپ وہ ہی کیجئے یہ دیکھیں میں یہاں اس کو مسالے کو اچھے سے بھون لوں گی اس کو آئل جو ہے وہ تھوڑا اوپر آتا ہے تو پھر آگے سے آپ آگے آپ سے ریسیپی جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں اچھے سے بھون کے تیار ہو رہا ہے تو پھر آگے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا سا بھون کے تیار ہو گیا ہے اب اس اسٹیج پہ میں یہاں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں یہ اربی کا جو میں نے پتوں کا یہ بنایا ہے اس طرح سے میں اس میں کر کے اس میں شامل کرتی ہوں مجھے یہ دیکھئے اس میں تھوڑا جو ہے بوائل آ جائے تو پھر اس کے بعد اس میں یہ شامل کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہاں یہ ہلکہ ہلکہ بوائل سا اوپر آ رہا ہے اس کے بعد میں یہاں اس میں اس طرح سے یہ شامل کر دوں گی دیکھئے آپ یہ میری ریسپی اس طرح سے بنانے کی کوشش کیجئے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گی ٹرائے کیجئے گا تھوڑا سا آئل اوپر آتا ہے تو یہ بس یہ تیار ہیں ہمارے بلکل ریٹی ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے تیار ہیں ملکل تھوڑا سا دو تین منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ کر پھر آپ کو ڈیش آوٹ کر کے دکھاتی ہوں ہمارے عربی کے پتوں کا سالن یہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو آپ یہ میری ریسپی جو ہے یہ لائک کریں شیئر کریں اگر نئے آئے ہیں تو پھر آنے والی ویڈیو کے ساتھ آپ سبکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے تو دیکھئے یہ میں یہاں اس کو ٹرائے کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں یہ دیکھئے اس کا سالن دیکھئے کتنے اچھے سے بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ میری ریسپی جو ہے یہ آپ لائک کریں شیئر کریں آنے والی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اس اپنے پن کے ساتھ دیکھئے صحیح لابیس لابیس بہت خیال رکھا